بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ تائیوان نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے دفعی مدان میں ایک بہت بڑا دماکہ کیا ہے تائیوان نے چائنہ کی فوج سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے اتنا بڑا دفعی سودا کیا ہے جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے تائیوان نے بہت سے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کے علاوہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ چائنہ نے تائیوان کی سرحد کے ساتھ ساتھ ٹی ففٹی ٹینکز تائینات کر دیے ہیں جس نے امریکہ اور تائیوان کے گصے کو ایک مرتبہ پھر بڑکا دیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ اور تائیوان کی ڈیفنس ڈیل کے حوالے سے تو ناظرین تائیوان نے تاریخ کا سب سے بڑا دفعی سودا امریکہ کے ساتھ کیا ہے 62 ارب ڈالر کے 90 ایف سکسٹین جہاز تائیوان خریدنے جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور تائیوان کے درمیان تاریخ کا سب سے بڑا یہ دفعی سودا ہے 62 ارب ڈالر میں صرف اور صرف 90 ایف سکسٹین فائٹر جیٹس تائیوان خریدے گا بتاتے چلیں آپ کو کہ امریکہ نے تائیوان کو کس طرح سے لوٹا ہے ناظرین امریکہ نے جاپان کے ساتھ بھی دفعی ڈیل کی ہے جاپان نے 23 ارب ڈالر کے اندر 105 ٹیلک ایف تھرٹی فائی جہاز امریکہ سے خریدے ہیں جہاں دوسری جانب تائیوان 62 ارب ڈالر کے 90 ایف سکسٹین فائٹر جیٹ خرید رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ امریکہ نے کتنا بڑا تائیوان کو دفع کے نام پر چونہ لگا دیا ہے اس کے برقس جاپان امریکہ سے 23 ارب ڈالر کے اندر 105 اڈوانس قسم کے ایف تھرٹی فائی جہاز خریدنے کی ڈیل کر چکا ہے اور تائیوان کا حساب آپ کے سامنے ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ تائیوان نے امریکہ کے ساتھ اتنی بڑی دفعی ڈیل اس وجہ سے کی کیونکہ کچھ روز قبل چائنہ کے فائٹر جیٹس تائیوان کی فضائی حدود میں گس گئے تھے تائیوان نے فوری طور پر چائنیز جہازوں کو بگانے کے لیے اپنے انٹی ائرکرافٹ میزائل چھوڑ دیئے تائیوان کے انٹی ائرکرافٹ میزائل اپنی طرف آتے دیکھ کر چائنہ کے فائٹر جیٹس تائیوان کی سرحد سے واپس چلے گئے دے رہا ناظرین اب وارننگ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے ایکشن کا ٹائم شروع ہو چکا ہے دوسری جانب چائنہ نے تائیوان کو گھیرنے کے لیے لا تداد 350 ٹینک تائینات کر دیئے ہیں چائنہ نے ان ٹینک کی تائیناتی ایسی جگہ پر کی ہے کہ سامنے امریکہ اور تائیوان بیٹھا ہوا ہے اور دوسری جانب چائنہ اپنے بہت سارے فوجی جنگل ساز و سمان کو لے کر آ گیا ہے چائنہ کے فائٹر جیٹس دوبارہ تائیوان کی سرحد کے اندر گسنے کی کوشش کریں گے اور اگر تائیوان اور امریکہ اس کے اوپر اٹیک کریں گے تو حالات ناظرین پھر جنگ کی طرف ہی جائیں گے کیونکہ اس کے علاوہ امریکہ اور تائیوان دونوں کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا اہم خبر یہ بھی ہے کہ پی لے کے کمانڈرز کے درمیان ہائی لیول کی کچھ روز قبل میٹنگ ہوئی ہے پی لے کے کمانڈرز نے اپنی نیوی کو حکم جاری کیا ہے کہ اگر چائنہ اور امریکہ کی فوج کے درمیان فیس آف کی سیچویشن بنتی ہے تو چائنہ کی آرمی امریکہ کی آرمی پر پہلے حملہ نہ کرے اگر امریکہ پہلے حملہ کرتا ہے تو چائنہ اور چائنہ کی آرمی اس کا برپور جواب دیں گے ناظرین تائیوان نے جو امریکہ کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی دفعی ڈیل کی ہے اور نوے جہاز دے کر چائنہ کے خلاف اگریشن کرنے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ